یہ ڈریم جا کمپنی کی آج ہم آپ کو سلیم اینو ٹیک لگا کے دکھائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہ بوکس کو ان بوکس کیا اور اس کے یہ سیڈ والے دو فٹے ہیں یہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ اور یہ دوسرا ہے یہ دوسرا سیڈ کا پارٹ ہے یہ آٹھ ہنچی اینو ٹیک ہے سلیم اینو ٹیک اور یہ کافی سمودھ چلتی ہے یہ ڈریمزہ کمپنی کے نام سے اس کے ساتھ یہ ہمیں دو پتی ملی اور یہ فٹہ رکنے کے لیے یہ پتی ہوتی ہے اور یہ سیڈ میں دو سلیڈر دیئے گئے ہیں سلیڈر کافی سمودھ چلتے ہیں یہ ابھی ہم آپ اس کو انسٹال کر کے دکھائیں گے یہ دوسرا سلیڈر ہے اور آئیے چلتے ہیں اسے کیسے پلائی کریں سب سے پہلے ہمیں ایک گھٹکہ لے رہا ہے جو تین سوت کے لگ بک اس کو تھوڑا پیچھے لگائے تاکہ آپ کو فٹے پھٹے سے تھوڑا ہلکا پیچھے رہے جب آپ پلائے فٹے کسے تو آپ کو اس میں پروگلم نہ آئے کئی بار یہ آگے آ جاتا ہے تو یہ پھر دوبارہ پیچھے کرنے پہتی ہے اس سے آپ تین سوت پیچھے ہی رکھ لے ہمیں سکروڈرور کی مدد سے اس کو پیج کس لینے ہیں لو دوسرا پیج کس لیا دوستو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک ویڈ چینل کو سسکرائب کریں دوستو ہم اتنے فرفیشنل یوٹیوبر تو نہیں ہے لیکن پلیز ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اور آپ پلیز ہماری ویڈیو کو ایک لائک تو دے دیئے یا کرو پبلک میں بہت دم ہوتا ہے دوستو پبلک چاہے تو ایک عام آدمی کو پرائم منسٹر سی ایم بنا سکتی ہے تو یہ دوسرا سلیڈر ہم نے کس لیا اس کے بعد جو سیڈ والا فٹہ ہے یہ ایک لیفٹ کا فٹہ ہوتا ہے ایک رائٹ کا اس کو جس طرح بھی صحیح آئی اس طرح آپ لگا لے لیفٹ کا لیفٹ سائیڈ رائٹ کا رائٹ سائیڈ اور اس کے ساتھ ہمیں دو پتی دی ہوتی ہے اور اس کا دھیان رہے اس میں ایک تیر کا آرو کو نشان دیا ہوتا ہے جو کی یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تیر کا آئیکن دکھ رہا گی اور اس میں اوپر یہ ٹھوک لے ٹھوکنے کے بعد یہ جو بیک سیڈ کا فٹہ کستے ہیں اس فٹی کو بیچ میں لگا لے اگر دوستو کچھ سمجھنا ہے نئے کارپینٹر جو بھائی لوگ ہوتے ہیں ان کو لگانے میں اس کو بڑی دکھت آتی ہے تو پلیز ہمیں آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر 805303074 اور یہ ہماری لگ چکی ہے اور اس میں اب آپ لگا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کافی سمجھ چلتی ہے لگ گئی ہے اور لگنے کے بعد ایسے ہی دوسرا فٹہ سیڈ کا جو پارٹ دیا ہوتا ہے اس کو سلیڈر میں لگا لیں اسی طرح یہ پھرنٹ والی پتی لگا لیں پتی آپ کو پہلے ہی لگا لینی ہے تاکہ کئی بار پتی میس ہو جاتی ہے گم ہو جاتی ہے تو بہت دکت آتی ہے اس کا پارٹ آسانی سے سپیر میں نہیں ملتا اور اس لیے آپ اس کے ساتھ پہلے ہی اس کو اپلائی کرنے لگانے کے بعد یہ بیک سیڈ کی پتی لگ چکی ہے اور آئیے اس کو بھی ہم سلیڈر کے اندر چلا لیتے ہیں دوستو یہ بھی ہماری چل چکی ہے اگر آپ کو اس کو نکالنا ہے جو نئے کارپینٹر بھائی ہیں تو یہ نیچے اس کا لوگ دیا ہوا ہے اس کو آپ پریس کر کے اور باہر کے طرف کیچھو گے تو یہ سلیڈر دیکھو بہت آسانی سے نکل گیا ہے ایسی ہی آپ اس کو آگے کی طرف دھکا مارو گے تو یہ اوٹومیٹک لوگ ہو جائے گا پلیز دوستو ہماری ویڈیو کو پورا ووچ کر اگر کوئی دکت ہے ویڈیو میں تو پلیز ہمیں کومنٹ کر کے بتایا کریں یہ دوستو ایسی اس میں فٹا لگ جائے گا کو اسے فٹا لگتا ہے موسیقی